اسلام علیکم تو نام لیے بغیر اگر آپ بتا دیں کہ کس طرف جانا چاہیے آدمی کو بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے سوال کیا کہ ریگولر بینک سے آپ نے قرضہ لے لیا ہے اور مورگج لیا مکان کا تو اب آپ چاہ رہے ہیں کہ کیا کریں اس کا کیا حل ہے اور دوسری اسلامی بینک سے جا رہے تھے شکریہ رسول زیادہ تھی کاؤس بڑھ رہی تھی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی دیکھو حلال اور پاکیز اور پیور اگر حاصل کریں گے تو کاؤس تو بڑھے گی اب حلال مرغی کتنے کی ملتی ہے حرام مرغی کتنے کی ملتی ہے آپ خود مارگیر میں جا کے دیکھ لیں حلال گوش کتنے کا حرام کتنے کا آپ جا کے دیکھ لیں تو یہ تو حلال حرام کے فرق تو ہے حلال نکاح کریں تو کتنا خرچہ کرنا پڑے گا خدا نہ خواستہ اللہ برے وقص سے بچائے محفوظ رکھے حرام راستے سے اگر خواہش پوری کریں آپ کا کتنا خرچہ ہوگا تو یہ اصل میں یہی انیلائزی آپ کا پہلی قدم میں غلط ہے کہ آپ یہ سوچتے ہیں حلال میں یار اتنا بڑا خرچہ چھوڑو دو یہ حرام سے کام چلا لو یہ لوگوں کا یہ یہی چیز ہے کہ خوف آخرت نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے وہ سوچتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ حرام مرگی خریدے جا کے سستی ملے گی ایک ڈالر میں آپ کو تین چار مل جائیں گی لیکن حلال مرگی لینے جائیں خواہد ہے ہینڈ سلاٹر لینے جائیں تو کدھری مہنگی ملے گی اس چیز کو آپ نہ سوچیں یہ چار پیسے حلال پہ لگ گیا تو وہ بھی صدقہ ہوگا اس کی برکت اللہ تبارک وطالعہ تعالیٰ فرمائیں گے کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ زندگی کی جنبیلوں کے اندر جو آزاد نہیں ہیں کیونکہ ہماری سامنے آخرت ہے لہذا اس کی قیمتیں ہمیں یہی ادا کرنی ہیں جو بہلے مہنگی پڑھیں اور سود کا معاملہ آپ کو پتا کتنا خطرناک ہے اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تو وہاں ہمیشہ لوگ یہی عذر پیش کرتے ہیں جی وہ اس میں کاؤس بڑھ گئی اور اس کے جندر جو ہے یہ مسئلہ وہ مسئلہ لہذا جو وہ لینا مشکل ہے شرح سود بہت زیادہ ان کی یہ اچھا یہ ہمیں ٹو پرسن پر مل رہا ہے ڈائی پرسن پر مل رہا ہے فور پر مل گیا یہ تو وہ تو بینک ایسا نہیں یہ انلائزی اول سٹیپ میں غلط ہے ایسا نہ سوچیں لہذا اگر حلال کا ارادہ کیا ہے کہ مجھے حلال راستے سے لینا ہے تو آپ پھر جو حلال فنانس کی جو ادارے یہاں مارکیٹ میں کام کر رہے ہیں جو علماء دین نے ان کو رکمنٹ کر دیا ہے تو آپ بالکل ان سے فائدہ اٹھائیں لیکن اب آپ اگر ایرگر بینک سے لئی چکے ہیں اب کیا کریں اب اس کے طریقے یہی ہیں یا تو ری فینانس کریں ری فینانس کے لیے بھی غالباً سال دو سال کی مدد کے بعد ہی ری فینانس کرنا پڑتا ہے اس سے پہلے نہیں کر پائیں گے لیکن یہ کہ اجارہ لونز اجارہ لونز ڈاٹ کام جو ہے اجارہ لونز جو ہے انہوں نے یہ البتہ ایک سیڈپ بنایا ہے کنورجن کا جو کسی اور کے پاس نہیں اجارہ لونز کے پاس ہے کنورجن کا آپ کنورجن کا سسٹم آپ اس سے کروا سکتے ہیں کہ آپ کے جو ہے وہ سودی جو مورگیج اس کو غیر سودی کے اندر جو ہے جو ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ اس کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیں گے ان کی نومینل سے فیس ہے وہ فیس ادا کر کے آپ اس کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو ہے اس کے جو کی اڈوائزری کا چیئرمن میں خود بھی ہوں اور میں جو ہے اس کو دیکھ رہا ہوں دیکھتا ہوں انیلائز کرتا ہوں لہذا بین شریعت کے مطابق ہے آپ وہ کنورجن کے سسٹم سے فیدہ اٹھا کے اس سودی اس سے انسر سے نکل کے غیر سودی نظام کے اندر چل سکتے ہیں